بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد بابن فی الدعائی بین الازان والاقامہ ازان کے حوالے سے باب چل رہا ہے اور ازان کے متعلقات اس باب کے اندر موجود ہیں جس کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے اور امام عبدعود رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے ساری تفصیلات کو بیان فرما رہے ہیں باب الدعائی بین الازان والاقامہ ازان کا بیان مکمل ہوا اور اقامت کا بیان بھی مکمل ہو گیا اب ازان اور اقامت سے کچھ چیزیں متعلق ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے جن کی فضیلت اور فضائل بہت زیادہ ہیں آپ ازان میں سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ موزن تو ازان دے رہا ہے اس کو تو وہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے لیکن ہمیں وہ فضیلت کس طریقے سے حاصل ہو گی اور ہم وہ کس طریقے سے حاصل کر پائیں گے تو اس بات کا بھی جواب یہاں پر موجود ہے بابو فی الدعائی بین الازان والاقامہ ازان ہوئی اور اقامت ہوئی ان دونوں کے درمیان جو دعا ہے اس کی فضیلت اور فقیت ہے مرد حضرات تو زاری بات مسجد ہوتے ہیں وہ بدر ایک اولا ان فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن خواتین ایسے کر سکتی ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے ازان اور اقامت کے درمیان انہیں نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے وہ دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی رحمہ اللہ تعالیٰ قال حدثنا محمد بن قصر قال اکبرنا سفیانا عن زید العمیی نبی یاسن نبی نسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يردد دعاو بين الازان والاقامہ لا يردد دعا دعا کوئی ردنی ہوتی کوئی دعا ردنی ہوتی لا يغدد دعا دعا کوئی ردنی ہوتی لا انفیجنس ہے یعنی دعا کی جنس میں سے کسی بھی قسم کی کوئی دعا یہ ردنی ہوتی بين الازان والاقامت ازان اور اقامت کے طرح میں دیکھئے ہم نے ابھی پاکستان کے اندر کسی نے پانچ بیس پہ نماز پڑھی کسی نے سوا پہ نماز پڑھی کسی نے پچیس پہ نماز پڑھی تو ازان اس سے پہلے ہوئی جنہ پانچ بجے کسی نے پانچ بیس پہ نماز پڑھی ہے کسی نے پانچ پچیس پہ نماز پڑھی ہے یہ ڈیوریشن ہے بیس منٹ یہ بیس منٹ کا ڈیوریشن ہے اور اس بیس منٹ کے ڈیوریشن کے بارے میں ازان اور اقامت ہے بٹا آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ہر ہر جگہ پر ازان اور اقامت کے درمین کا وقت چل رہا ہے جیسے اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسی مقام ہوگا جہاں پر ازان ہوئی ہوگی اور نماز کا انتظار ہو رہا ہوگا اور اقامت ہونے والی ہوگی تو بینہ ازان والے اقامت سے یہاں پر کیا مراد ہوگا تو سمجھ لیجئے جسے ہمیں ازان کا جواب دینا ہے تو اس میں ہم اس سراؤننگ میں رہتے ہیں اور اس سراؤننگ کے اندر ادھر بھی ازان ہو رہی ہے ادھر بھی ازان ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے ہر جگہ پر ازان ہو رہی ہے اب ہمارے اتنے مقامات پر ازان ہو رہی ہے اب ہم کون کون سی ازان کا جواب دیں گے کون سون سے ازان کے لیے خاموش دیں گے تو اس میں یہ کہ جو سب سے پہلی ازان ہے سب سے پہلی ازان ازان نمبر ایک ہم اس سے فضیرت حاصل کریں گے اس سے نہ کر سکتے دوسری پی تیسری پی چوتھی پھر ایسی ازان اور اقامت میرے اوقات کے حساب سے ہو گی میرے اوقات کے حساب میں جو ازان اور اقامت آتی ہے یہ فضیلت مجھے وہاں پہ حاصل ہوگی اصلا تو یہ کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے اندر ازان اور اقامت ہو رہی ہے تو آپ اس سے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں مریض یا قواتین جو گھر میں رہتے ہیں اور عوضر کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ قریب کی مسجد یا قریب میں جو معاملہ ہے یہ سب سے پہلے ازان اور اقامت جو ہوتی ہے اس کے درمیان دعا کر کے وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا اپنے معاملات میں شامل کیجئے میں بھی اپنے معاملات میں شامل کروں اور آپ بھی اپنے معاملات میں شامل کیجئے ازان اور اقامت کے درمیان بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے اس لیے اس کی فضیلت لا یرد دعا یہ دعا رد نہیں ہو سکتے لا یرد دعا میں نے اس کے علاہ نفی جن سے ہے یعنی آپ کوئی بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے بین العزان والاقامہ جو عزان اور اقامت کے درمیان ہوتی ہے پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے جزاری بات ہے ناقابل رد ہے اور ناقابل تردید ہے ہم اس کی تردید نہیں کر سکتے کتنی بڑی اور کتنی اہم بات الحمدللہ آج ہم نے سیکھی کہ نبی علیہ السلام کا اشار کہ لا یرد دعا بین العزان والاقامہ عزان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی میں جو احادیث بنوار ہوں انشاءاللہ اس کو اس میں بھی شامل کرتا ہوں بلکل مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ یہ کتنی اہم ترین بات ہے باب اما یقول ویزہ سمیل موزن جب موزن عزان دے رہا ہوتے تو حضاری بات ہے ہم نے پیچھے پڑھا کہ موزن کی آزان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے اور وہ وجہ کہ اس کی مغفرت کے لیے ایک نشانی بن جاتی ہے ایک علامت بن جاتی ہے تو اب موزن یہ چیزیں کر رہا ہوتے ہیں تو ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں اس لئے کہ موزن سارے لوگ نہیں ہوتے بلکہ آہ ہزار دو ہزار لوگ ہیں ان میں سے ایک موزن ہوتا ہے تو اب موزن کی جو اتنی فضیلت اور فضائل ہیں ان فضیرت و فضائل کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں شامل ہو سکتے ہیں ان باتوں کا بیان ہے باب ہم آیا قولو جا سمیع الموزن جب تم آزان کی آواز سنتے ہو دیکھو پہلے تو آزان کی بات ہوئی اب یہاں پر جب موزن کہہ رہا ہے آزان کی قریمات کہہ رہا ہے دوسرے کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کہیں کہ اگر وہ تجارت کا سودا کر رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے اگر وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کی مشہولیت چھوڑے اور آزان کا جواب دے یعنی سوائے اس کے کہ کوئی شخص فقی مسئلہ پڑھ رہا ہے تو فقی مسئلہ پڑھتے ہوئے اب اس کو اجازت ہے کہ اپنے مسئلے کو جاری رکھے لیکن افضل اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فق افضل اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے فقی مسئلے کو ترک کرے اور اپنے کام کے اندر اپنی اس آزان کو شامل کر دے یعنی آزان کا جواب دینے میں مشکول ہو جائے اصل اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فقی ترتیب کو چھوڑے لیکن پھر بھی گنجائش ہے ایسے شک کے لیے کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑے اور آزان کے جواب دینے جی ہاں اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی چلاوت بھی بند کرنا ضروری ہے اگر وہ قرآن پڑھا رہا ہے تو قرآن پڑھاتے ہوئے اس کو ترک کرنا بھی ضروری ہے اچھا اور یہ پہلی آزان کے اوپر ہے ہر آزان کے اوپر نہیں ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ آزان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس وقت اس کو ترجیح دی جائے گی اس وقت اس کا مقام ہے اس کو اس وقت ترجیح دے جائے گی ہاں فقی مسئلے کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ فقی مسئلے میں بعض دفعہ بعض مرتبہ فقی مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے نہ پتا چلنے سے بعض دفعہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ گنجائش دی اس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی ہمارے ہاں یہ جہالت پناہ اور زیادہ بڑی پریشان کند کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اصلاحی بیان چل رہا ہے اور کہیں کوئی دینی مجلس چل دی ہے وہ کہتے ہیں جناب فقی مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور دین کی بات بھی بیان کر سکتے ہیں لہٰذا چلو جی داگ 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 وہ جناب اسی کے اندر اس کو بھی رگڑ دیتے ہیں حالا کہ یہ بات بلکل بھی سکتے ہیں وبہی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمت القانبی عن مالکنان ابن شہابن ان اطا ابن یسید اللیسی یا نبی سیدن الخضری رضی اللہ تلون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجاز سمعتم النداء فقولو مثل ما یقول المؤذن جب تم نداء سنو ازان کی آباس سنو تو فقولو تو قوو مثل ما یقول المؤذن جس طریقے سے معذن کہتا ہے فسوس طریقے کے کلمات تم بھی کہو مثل ما یقول المؤذن لہذا وہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہے گا شدو لا الہ الا اللہ شدو لا الہ الا اللہ تو آپ بھی وہی کہیں گے حیل الصلا کہے گا آپ بھی حیل الصلا کہیں گے حیل الفلا کہیں گے آپ بھی حیل الفلا کہیں گے تو یہ مثل کی موافق ہے جواب دیتا ہوں میں آپ کو یہ مثل کی موافق ہے کہ آپ ازان کو مستقل آزان مستقل آزان کے مطابق ہی کہیں یعنی اس سے آگے پیچھے کرمات نہ کہیں البتہ آگے کی روایت میں اس کا کچھ اضافہ ہے وہ میں اضافے کو ذکر کرتا ہوں فقولو اذا سمعت الندہ فقولو بعض فقہا کے نزدی یہ فقولو عمر ہے اور الامر للوجود ایک اصول لکھا کہ عمر وجود کے لیے ہوتا ہے تو فقولو تو آپ نے حکم دیا جب آپ نے حکم دیا تو اس کا مطلب ہے آزان کا جواب دینا واجب ہے تو بعض فقہا کے نزدی آزان کی آواز جب آتی ہے تو اس کے وقت اس کا جواب دینا واجب ہے یعنی مثل ما یقولو المعزن آپ کو بھی اس طریقے سے کہنا واجب ہے لیکن بعض فقہا کے نزدی یہ فقولو یہاں پر عمر تو ہے لیکن یہ استحباب کے درجے میں ہے استحباب کے درجے میں ہے اصل میں سمعت الندہ کا جو جواب ہے وہ جواب نماز سے ہوتا ہے محض یقامت سے محض آزان کے جواب آزان کے لفظی جواب سے نہیں ہوتا بلکہ نماز پڑھنے سے ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر فقولو استحباب کے معنی میں مستحب ہے کہ آزان کے جواب میں یہ بات کہی جائے کیا بات کہی جائے مثل ما یا قولو بہت سے چھیک ہے امید ہے بات واضح ہو گئے ہاں چھیک ہے سوال آئیں میں بھی جواب دیتا ہوں فون پر آزان ایپ میں جو آزان ہوتی ہے تب بھی یہی حکم ہے نہیں تب یہ حکم نہیں ہے آزان آزان ہے ریکارڈنگ آزان نہیں ہو تھی چھیک ہے آزان کلوک کبھی یہ حکم نہیں ہے آزان کلوک کھا یہ حکم نہیں ہے بالکل بھی یہ حکم نہیں ہے یہ آزان کہ مثل ما یقول مؤذن اور موزن جو کہہ رہا ہے اور یاد رکھیں کہ ریکارڈنگ میں کبھی بھی کہاوت نہیں ہوتی ریکارڈنگ کے اندر بس ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ کہنا ریکارڈنگ نہیں ہوتا لہٰذا جو لوگ براہ راست پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں دونوں میں اسی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اور وہاں پہ ریکارڈنگ سنی جائے کہ چھکے جی السلاة وقیر من النوم کا کیا جواب دیں السلاة وقیر من النوم کا جواب بعض حضرات نے لکھ ہے صدقت وبررتہ اور بعض حضرات نے جو لکھا ہے صدقت وبررتہ وبالحق نتقت یہاں پہ روایت نہیں صدقت وبررتہ لیکن دیگر مقامات پہ روایت موجود ہے صدقت وبررتہ سلاة وقیر من النوم کی جگہ پہ کہا جائے گا صدقت صدقت وبرارت صدقت وبرارت صدقت وبرارت افسرات وقیرم من اللہم کی جواب میکہ جلیم لا الہ الا اللہ وصفر اللہ آگیس روایت میں کچھ تفسیر و بیقال حدثنا محمد ابن مسلمت محمد ابن سلمت فالا حدثنا ابن واہبنا ابن لہیتا وحیواتو وسید ابن عجوب انکعب ابن علقمہ یہ یہاں پر کون ہے یہاں بطین استاد ہے ابن لہیتا وحیوات ابن شرے وسید ابن عبی عیوب انکعب ابن شرے نہیں ہے انکعب ابن علقمہ ان عبد الرحمن ابن جبیرین ان عبداللہ ابن عمر ابن عاصن ان نوسمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قول یہ پوری سند ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص عزی اللہ ترنم اس روایت کو نقل فرما دے اللہ حضرت عبر کبیر لوگوں نے اور مگر رشید احمد گنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیکم پر بڑے فتوے لگائے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے جواب میں آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے جیسے عزان کے آخری کلمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو میں یہاں پہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو بعضے لوگوں نے کہا جب بھی لا الہ الا اللہ کو ہو تو اس کو مکمل کرو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جب محمد الرسول اللہ پڑھو گے تو آپ ضرور شریف پڑھو گے تو حضرت نے فرمایا نہیں ضرور شریف آپ نہیں پڑھیں گے تو حضرت کے جملے کو پکڑ کر کار دیا جملے کو پکڑ کر انہوں نے اس طریقے سے کار دیا حالانکہ حدیث کے کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے پھر سم صل علیہ پھر میرے اوپر درود پڑھیں گے درود پڑھنے کے بعد پڑھیں گے محمد الرسول اللہ تاکہ وہ کلمہ پورا ہو جائے تو یہ درود شریف کے منکر ہیں یہ تو درود شریف پڑھنے کو منع کرتے ہیں سم صل علیہ یہ دیکھیں حدیث کے اندر سمجھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ کا جواب ہے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد سمہ صل علیہ اس کے بعد میری ذات پر دروش شریف پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيْهَ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيْهَ صَلَاةً جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صل اللہ علیہ اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں بِهَا عَشَرًا دیس مرتبے یہاں پر آپ کنفیوز مت ہوئے گا عربی زبان میں معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سُمَّ صَلُّ عَلَيْهَا پھر میرے اوپر درود پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيْهَا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے صل اللہ علیہ اللہ اس پر رحمت نازل کرتے ہیں یہاں صل اللہ کا ترجمہ اور ہے یہاں صل اللہ کا ترجمہ اور ہے یہاں صل اللہ کا معنی اور دیکھیں یہاں دونوں جگہ پر صل اللہ کا معنی ایک ہے درود شریف اور یہاں صل اللہ کا معنی اور ہے نزول رحمت تو اجزین میں رکھئے گا جب لفظِ صلات ہے لفظِ صلات اس کو ہم جب ایک لفظ سمجھئے گا غصہ ہونے کی نسبت جب بیوی کی طرف کی جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف نسبت کا معنی یہ ہوا کہ بیوی ناراض ہے بیوی غصہ ہے میری بیوی غصے میں ہے ٹھیک ہے تو جب غصے کی نسبت بیوی کی طرف کی جائے گی تو کیا مطلب ہوئے اس کا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ موں پھرا کے بیٹھی ہوئی ہے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ناشتہ نہیں بنا گیلی مطلب اس کا یہ ہے کہ بس آرام سے لیٹی ہوئی ہے غصہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی غصے کے نسبت جب بچے کی طرف ہو جائے گی تو وہ کیا کیا ہوگی چیخے گا چلائے گا برطن توڑے گا اور سمان اٹھا کے پھیکے گا لفظ غصہ ہے غصے کی نسبت بچے کی طرف ہوتی ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے غصے کی نسبت بیوی کی طرف ہوتی ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے یہ غصے کی نسبت ٹیرریسٹ کی طرف ہو جائے دیشت گرب کی طرف ہو جائے تو کیا ہوگا قتلوں کے دار وہ قتل کرے گا ایسے ہی نا کسی غصے کی نسبت پہلوان کی طرف ہو جائے تو اب اس کے دانت نہیں چھوڑے گا دانت توڑے گا ریسلر کی طرف ہو جائے تو دیکھئے لفظ کی نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ سمجھیں لفظ صلح صلح کی نسبت جب انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دروش شریف ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے دروش شریف لیکن اسی صلح کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نزول ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے رحمت کا نظور تو من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جو مجھ پہ دروشری پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ تو اللہ اس کے پر رحمت نازل فرماتے ہیں بہا عشرن دس مرتبے چنانچہ آپ جو ترجمے کرتے ہیں تھوڑا سا اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش پڑھتے ہیں نہیں غلط ہے اس لئے کہ دروش تو ہمیشہ چھوٹا اپنے بڑے کیلئے کرتا ہے چھوٹا اپنے بڑے کیلئے کرتا ہے دروش کا معنی کیا ہوتا ہے دروش ویرت سے ہے دروش سے ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی کیسے سمجھاؤں میں آپ وائٹ ووڈ بھی اس میں گڑھ بڑھ کر رہا ہے چھوٹا تھوڑا سا آپ کو اپنے ایک موبائل سے زوم کرنا پڑے گا دروش کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بڑے سے کے ہیں تو اس کا یہ کام کرو ہم کسی بڑے سے کے ہیں تو اس کا یہ کام کرو اللہ کے بڑے کون ہیں اللہ کے بڑے تو کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا جب دروش کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو دروش یہاں سے سٹارٹ ہوگا دروش یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور جب ہماری طرف ہوگی تو دروش یہاں سے سٹارٹ ہوگا نیچے سے اوپر جائے گا اور ہم دعا کریں گے اللہ اوپر سے آپ رحمت آزم کی تو یہ ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے پیغمبر پر رحمت کرتے ہیں اور فرشتے درود پڑتے ہیں جو ایک مرتبہ پڑتا ہے اللہ اس کے پر دس رحمت ناظر سمہ صلی اللہ لی الوصیلہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو فَإِنَّهَا مَنْزِلَتًا اور وسیلہ کیا ہے فَإِنَّهَا مَنْزِلَتًا وسیلہ ایک منزل ہے ایک جگہ ہے فِي الْجَنَّتِ جَنَّتِ کے اندر لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہے وَأَرْجُور مجھے امید ہے اَنْ أَكُونَ أَنَا ہُوا کہ وہ بندہ میں ہوں فَإِنَّ سَعَلَى اللَّهَ لِيَا الْوَصِيلَةً جو اللہ سے میری لیے وسیلہ مانگتا ہے حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةً تو اس کے اوپر شفاعت حلال ہو جاتی ہے حلت کا معنی یہاں پر حلال ہونے کا بھی ہے حلت کا معنی یہاں پر واجب ہونے کا بھی ہے تو اس کے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی یعنی میں قیرمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کروں گا سفارش کروں گا سبحان اللہ کیوں جی اس سفارش میں شامل ہونا ہے کی نہیں ہونا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کتنی بڑی اور کتنی اہم بات ہے یہ کہ جو نبی علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے اللہم ربا ہا دہی الدعوة الدام وصلاة القائمة آتی محمدن الوسیل یہ دعا وسیلہ ہے دیگر روایات میں موجود ہے یہ دعا کرنی چاہیے پوشش کریں کہ جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں موت کم اسباق ایسے ہوتے ہیں جو ان فضائل کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو نوٹ کر لیا جائے اور تین سے چاہ دن پابندی کریں گے تو مزاج کا حصہ بن جائے گی دیکھئے اوپر جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کی روح سے حدیث بھی پکی ہو جائے گی ایک شخص آیا دیکھیں روایت کے اندر تو شخص مجہول نہیں آ سکتا تو یہاں پر شخص مجہول کیسے آ گیا مجھے ذرا بتائیں گے آپ حضرات یہ سوال کے ہی مطلب میں کر چکا ہوں جواب بھی دے چکا ہوں شخص مجہول کیسے آ گیا شخص مجہول آنے سے تو روایت میں زوف آ جاتا ہے تو یہ یہ کیا ہو گیا آپ ذرا بتائیں گے مجھے کہ انہا رجولن کی کیا توجہی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہباز جزاکاللہ یہ صحابی ہے اور صحابی کے لیے اگر انہا رجولن آ بھی جائے تو بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے صحابی نے اسے کہا اند المؤدینین ایفزونانا موزینین تو ہم سے فضلت حاصل کر گئے فقالا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے فرمایا قل کما یا قولون جیسے موزین کہتے ہیں ویسے تم کہہ دیا کرو فیزن تہیتا اور جب تم پورا کر چکو فسل فسل سوال کیا کر تُعطا تجھے اتا کیا جائے گا مطلب مطلب یہ ہے کہ آزان جیسے ہی ہو تو دعا کر لیا کرو نئی چیز سمجھ میں آئی پشلی روایت سے مختلف ہے کہ پشلی روایت میں کیا ترطیب ہے پشلی روایت میں ہم نے ترطیب پڑھی کہ آزان کے موزین جیسے کہتے ہیں ویسے کہنا ہے اس کے بعد آزان ختم ہونے کے بعد دروشریف پڑھنا ہے یہ دروشریف اشہدو ان محمد رسول اللہ کے بات کا ہے ٹھیک ہے جی پھر دروشریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا وسیلہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ پورا کریں یا پھر شروع میں پورا کریں اس میں کوئی مزاکی کی بات بھی نہیں قبی قال حدثن قتبت بن سعیدن وقال حدثن اللیسو ان حکیم ابن عبداللہ ابن قیسن ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاسن ان سعد ابن ابی وقاسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قاد لا الہ الا اللہ ایک اور چیز ہمیں سوئے من قال حین يسمع المؤذین جس نے آزان کی آواز سنتے وقت یہ کہا کیا وَأَنَا أَشْهَدُ وَاللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينا تو کیا ہے غفر اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے یعنی جب وہ آزان سنے من قال حین يسمع المؤذین چنانچہ یہ کلمات آگئے حین يسمع المؤذین جب وہ آزان کی آواز سن رہا ہو حین يسمع جب وہ آزان کی آواز حینہ افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے لیکن یہاں پر کنٹینیوٹی کا معنی آ رہا ہے حینہ جب وہ آزان کی آواز سن رہا ہو یہ حینہ بعدہ کے معنی میں ہے کہ جب وہ آزان کی آواز سن چکے دونوں معنی ہے حینہ يسمع المؤذین یعنی جب وہ یہ شہادتیں کہ چکے کہ وہ حیر الصلاة پہ آئے تو اس سے پہلے حینہ يسمع المؤذین انا اشہدو اللہ الہی اللہ وہ احضاب اللہ شریک اللہ وانا محمد عبد الرسول رضیتو باللہ رب و بمحمد الرسول و بالاسلام دینا غفر اللہ تو و بالاسلام دینا یہاں تک یہ کلمات ہیں کہ انا اشہدو اللہ الہی اللہ تو یہ کلمات ہیں لیکن یہ کلمات دعا وسیلہ کے بعد ہی ہونے چاہیں اصل یہی ہے کہ دعا وسیلہ کے بعد ہونے چاہیں پہنچہ اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلمات شہادتیں ان کے ساتھ پڑے جائیں گے جب معاظین کو سنتے تھے جب وہ یہ تشہد کرتا تھا یعنی وہ شہادت این کہتا تھا تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ شہادت این کے وقت اشہدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک لو اشہدو انہ محمد عبد الرسول رضیتو باللہ ربہ و بمحمد الرسول و بالاسلام دینہ یہ اس وقت بھی کہہ جا سکتے ہیں جب شہادت این کہی جا رہی ہو اس رویت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھی قال حدثنا محمد المنسن قال حدثنا محمد بن جحظ قال حدثنا اسمائل بن جعفر ان عمارت بن غزیتا ان خبیب بن عبد الرحمن بن عصاف ان حفظ بن عاصم بن عمر ان ابیہ ان جدیہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم قال یہاں پر وہ ساری بات آ جاتی ہے اور یہ روایت تمام روایت سے اقواہ معلوم ہو رہی ہے کہ پوری روایت میں تحریص ہے حدثنا 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 تو پوری روایت کی ابتدام میں تحریص ہے پھر روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں سے جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ تم میں سے ہر کوئی اللہ اکبر اللہ خبر لگ بن خطاب سہمول اللہ اکبر اللہ اکبر جس نے یہ کام اس طریقے سے کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا تو ان روایات سے اس نوعیت کی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ عزان کے جو کلمات ہیں ان کا جواب دیا جائے گا ان کے جواب دینے میں مختلف طریقے ہمیں سمجھ میں آئے تو مختلف طریقے کیا ہیں ابھی ہم اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں لو بھی اس روایت میں ہم نے دعا یعنی نماز سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا مانگ لیے جو اور پشلی روایت میں ہم نے کیا پڑا نماز سے پہلے جب وضو کریں گے تو نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں گے دو رکعت پڑھ کے پھر دعا کریں گے تو پشلی روایت جو ہم نے پڑھی ہیں ان روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور اس درمیان بھی یہ بڑی قبولیت کی گھڑی ہے انسان اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے پھر اس روایت میں مثل الموزن ہے اگلی روایت کے اندر ہم نے کیا پڑا اگلی روایت میں ہم نے پڑا کہ مثل الموزن کے بعد دروش شریف اور اس کے بعد دعا وسیلہ یہ دوسرا درجہ دعا وسیلہ کا ہو گیا مثل الموزن پہلا کام دروش شریف دوسرا کام تیسا کام دعا وسیلہ ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا کام یہاں پہ آگیا دعا مانگنا ٹھیک ہے جی دعا مانگنا اور یہ اس کے بعد پانچوہ کام شہادتین کے ساتھ یہ کلمات کہنا یا شہادتین آزان کے آخر میں یہ کلمات کہنا ٹھیک ہے یہ روایت اس کی تائید ہے کہ شہادتین کے ساتھ کہے اور اس کے بعد آخر میں کیا ہے حیلاتین کے وقت لا حول پڑھنا ٹھیک ہے اس روایت میں لا حول ٹھیک ہے تو یہ چھے چیزیں ہمیں آزان کے جواب میں آج کے سبق میں ہمیں ملی ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ لا یعرد دعا بین الآزان والعقامہ آزان اور عقامت کے درمیان جو دعائیں ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہیں لہذا بڑی مفتم بشان ہے نماز آزان ہوتے ہی انسان غافل ہو جائے آزان ہوتے ہی انسان جاہل ہو جائے دوسرے لوگوں سے کہ ہمارا کسی سے کوئی کسی بھی نویت کا واصلہ آج کا سبق بسیئے تک ہے آپ ازارت کو کوئی سوال کرنا ہو تو میرے پاس ابھی بس تین منٹ ہے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں